ناقن اتار کے وضو درست ہوگا درمیان میں ایک مسئلہ اور عرص کر دوں ہم اپنا کلچر بھول گئے معاف کیجے گا ہم اپنا کلچر بھول گئے سب بھنگی بنے میں ہیں اکسریت اکسریت بھنگی بنی بھی ہے کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا حضور علیہ السلام نے اگر بال رکھے ہیں تو اس کا بھی طریقہ آیا حدیث میں جب آپ سر کے بالوں کی حجامت بنواتے تھے تو بال پیچھے سے اتنے کٹ لیا کرتے تھے کہ یہ کان کے درمیان میں سے آپ دیکھیں تو بال سیدھے نظر آتے تھے بڑھتے تھے کان کی لو تک پہنچ جاتے تھے اور پھر ابھی موقع نہیں ملا تو کندوں تک پہنچ جاتے تھے بس وہ آج کل جو طریقہ ہے کو کمر پہ بال لٹک رہے ہیں یہ ظلفے نہیں کلاتی یہ تو پولیس والوں کو آپ کے سر پہ بال پکڑنے کا موقع ملا ہوا ہے نا اگر کوئی خدا نہ کرے آپ نے جرم کر لیا بال رکھنے ہے تو طریقہ سے اب ہمارے ہاں فیشن کیا ہے بھنگیوں والا وہ مردوں نے پیچھے سے بال لیے اور وہ ربر باندھ لیا نا پونی بنا لیے بھنگی لگتا ہے پورا شکل سے بال بڑے ہیں وہ عورتوں کی طرح سے وہ اگریب انسہ لگا لیا نا یہاں پہ کیا لگاتے ہیں وہ پتہ نہیں بال لوگ جاتے ہیں یہ عورتوں کی نشانی ہے نا مردوں کی نہیں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مرد عورتوں کا طریقہ اختیار کرے جو عورت مردوں کا طریقہ اختیار کرے اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے ایک آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے برداشت نہیں کرتے حالانکہ اس لعنت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن برداشت نہیں کرتے ہوں اور اللہ کی جو لعنتیں رائے گا نہیں ہیں کیسے برداشت کریں گے نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر اس میں وہ بعضے ایسے بھی ہیں اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں کسی مفتی سے پوچھ لی جائے گا کہ یہ جو میں پونی بان کے نماز پڑھ رہا ہوں نماز ہو جاتی ہے اس کو بھی سمجھیں نا ہم اپنا طریقے اختیار اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا مردوں کو عورتوں کو اپنی جگہ خوبصورت بنایا جو طریقہ جو وضع اللہ نے رکھی ہے اسی پر رہی ہے یہی بہت خوبصورت ہے اللہ قسم اٹھا رہا ہے آپ کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہماری میری آپ کی قسم اٹھا رہا ہے ہماری خوبصورتی کی ہماری وجاہت کی قسم اٹھا رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں بدنے ایسے جیسا اللہ نے بنایا ہے بس ویسا رکھو جو طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا اس کو اختیار کرو اسی میں خوبصورتی ہے اب وضو ہو گیا اب وضو کرنے کے بعد وضو کی جگہ سے میں نماز کے لئے آیا مسجد میں جب مسجد میں آیا معلوم ہوا کہ جماعت تو قائم ہو چکی کھڑی ہو گئی جماعت امام صاحب رکو میں ہیں ساری جماعت رکو میں ہیں اب جب میں نے یہ دیکھا کہ رکو میں ہیں یا آخری قائدہ ہے سلام پھڑنے والا جلدی سے میں جا کے جماعت میں شریک ہو جاؤں میں اس کے لئے بھاگتا ہوں شوق بڑا اچھا ہے لیکن شریعت کو پسند نہیں ہے شوق تو وہی ہے اچھا ہوتا ہے نا جو اللہ اس کے رسول نے پسند کیا یہ دین یہ شریعت اللہ اور اس کا رسول ہمارے اوپر بڑے رحیم ہیں بڑے شفیق ہیں بڑا آسان دین ہے ہمارا ہم سے ایک آ جا رہا ہے وضو کر کے یہ سوچ کر بھاگو نہیں رکات چلی جائے گی جاتی ہے جاتی رہے سلام پھڑتا ہے پھڑ جائے آپ نے نہیں بھاگنا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسی نہیں تھی جیسے یہ ہماری مسجدیں ہیں پتھر لگی بھی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی نیچے کچھی زمین تھی ریت بچھیوی تھی جب بارش ہوتی تھی پانی ٹپکتا تھا خجور کی چھال کی چھت ہے خجور کے تنوں کے ستون ہے صحابہ فرماتے ہیں بارش ہوتی ہے پانی نیچے آتا ہے نماز پڑھنی دشوار ہو جاتی کیچڑ ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ کرا کہ صفوں کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پتھر بچھا دیئے ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہوں گے قائدے میں ذرا تصور تو کیجئے سجدہ کیسے کرتے ہوں گے کتنا چھپتا ہوگا ان کی نماز میرے آپ کی طرح تو نہیں تھی بہت تینی دفعہ پڑھنا ہے سبحانہ ربی اللہ میری آپ کی طرح نہیں تھی وہ نماز نماز تھی ہماری نماز ان کی نقل ہے ہماری نقل کو اللہ قبول فرمال ہے اصل تھوڑی ہے ہماری اللہ جس کو نصیب فرما دے ایسے بھی ہوں گے لیکن اصل نہیں ہماری نقل ہے تو ایسی مسجد اور حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہا ہے محراب مبارکہ میں محراب النبی میں آج بھی موجود ہے مسجد نبوی میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرما نماز کے دوران آواز آئی کسی کے بھاگنے کی نا حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرا سلام پھیڑنے کے بعد لوگوں کی طرف جب نمازیوں کی طرف رخ کیا تو ارشاد فرمایا سوال کیا کون بھاگ رہا تھا صحابہ اگرام جھوٹ نہیں بولتے تھے اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاگا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں بھاگے تھے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ رکعات نکل لی تھی فرمایا آئندہ مت بھاگنا اگر کئی ٹھوکڑ لگ جاتی پاؤں فسل جاتا پاؤں مڑ جاتا گر جاتے چوڑ لگ جاتی جو باقی رکعاتیں وہ بھی نہیں ملتی تمہیں بھاگنا نہیں تو اب ہماری مسجدوں میں تو پتھر لگا ہے بارش کا پانی پڑ جائے ویسی پاؤں فسل جاتا ہے بھاگنا نہیں اس کو بس تیہ کر لیں اب سب نے سن لیا سب تیہ کر لیں ہوتا ہے نا جذبہ ہوتا ہے میں جو رکعات مل جائے نہیں چھوڑ دیں جب ہمارے اوپر یہ شریعت رحم کر رہی ہے شفقت کر رہی ہے ہم خامہ کیوں بھاگیں بھائی جب اللہ ویسے ہی رحم فرما رہا ہے جو چیز مل رہی ہے بھر لے لو یہ تھوڑی زبردستی لیں گے اور زبردستی کہ اللہ تو پھر بھی دے رہا ہے تو وضو کر کے جب آئے اور رکعات نکل رہی ہے بھاگنا نہیں ہے شریعت نے منف حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا حضور علیہ السلام کی بات پوری شریعت ہے ساری شریعت حضور علیہ السلام کی بات ہے دوسری غلطی جہاں تو ہمارا یہ شوق ہے کہ رکعات مل جائے اور یا ہماری کچھ عادتیں ایسی بن گئی ہیں کچھ عادتیں اور یہ لاعلمی میں ہے یہ سستی میں ہے یا توجہ نہ ہونے پر ہے کیا میں آیا ہے امام صاحب کی رکعات پوری ہو گئی رکعات کب پوری رکعات کب ملتی ہے جب تک امام رکعو سے سمیع بس اس نے سمیع کا رکعات پوری ہو گئی اس سے پہلے جو شامل ہو گیا چاہے اس کو سبحانہ رب العظیم نہیں ملا رکعو میں چلا گیا حیعت بن گئی اس کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے پہلے اس کی رکعات ہو گئی اب میں نے کہا رکعات تو پوری ہو گئی امام صاحب یا تو رکعو کے بعد کھڑے میں سجدے میں جانے کے لئے یا سجدے میں ہیں یا دو سجدوں کے درمیان میں ہیں یا دوسرے سجدے میں ہیں یا پہلے قائدے میں ہیں تیسری رکعات کے لئے کھڑا ہوں گے اب میں آکے بڑا آرام سے کھڑا ہوں چاروں طرف کا جائزہ لے آرام بڑا آرام سے اپنے کپڑوں کو بھی درست کر رہا ہوں اپنی داڑی کو بھی درست کر رہا ہوں وہیں کھڑے کھڑے جو ہے نا مسجد میں کنگی کر رہا ہے حالانکہ مسجد میں کنگی کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ مسجد میں کنگی کریں گے بال بھی گریں گے ہو سکتا ہے کوئی جو بھی گر جائے اجازت نہیں ہے کھڑا ہوں گا اب کیا انتظار ہے امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعات کے لئے یا دوسری رکعات کے لئے اس وقت میں اللہ اکبر کہوں گا یہ کہاں سے آیا بھئی یہ مسئلہ کس نے مطلب ہے خود اپنے من سے نہیں من کے مسئلے نہیں چلیں گے حکم یہ ہے شریعت کا امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں نماز میں شامل ہو جاؤ لیکن نماز میں کیسے شامل ہوں گے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز میں سب سے پہلے چیز کیا آتی قیام قیام کی صورت بنائیں گے امام چاہے رکعوں میں ہو امام چاہے سجدے میں ہو امام چاہے قائدے میں ہو پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قیام کی صورت بنائیں گے ہاتھ کو بانیں گے پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کے جس حالت میں امام ہیں اس میں شامل ہوں گے ہم کھڑے میں ایک غلطی دوسری غلطی ہم نماز میں شامل ہوئے امام کو جس حالت میں پایا اس میں جب شامل ہو رہے ہیں وہ جو ہم نے کہا تھا اللہ اکبر اور امام کے ساتھ شامل وہ ایک بزرگ تھے گاؤں سے گزر رہے تھے ایک بڑی بھی بہت بڑی عمر کی ان سے پوچھا بڑی بھی نماز پڑتی ہو کہنے کہ بیٹا مجھے تو وضو بھی نہیں آتا اچھا وہ بزرگ نے وضو کرنے کا طریقہ بتلایا وضو کر کے خود بتلایا کہا اس طرح وضو کرو بڑی بھی نے وضو کرا ان نے کہا نماز پڑا کرو جب نماز کا وقت ہو نا آزان ہو نماز پڑھ لیا کرو ان نے کہا بہت اچھا بزرگ تو چلے گا اپنے سفر پہ وہ کوئی سال دو سال بعد ادھر سے گزرے بڑی بھی بیٹی تھی بڑی بھی سے پوچھا نماز پڑتی ہو ان نے کہا ہاں پڑتی ہو اچھا وضو کہنے کہ تُو کرا کے گیا تھا نا ایک دفعہ بس وہ وضو ہے مرا ہماری اللہ اکبر وہی ہے بس جو ایک دفعہ بانی وہ چلے یہ سب جگہ یہ بڑی بھی کا وضو نہیں ہے یہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی ہے کہ اس سے باہر جو پہلے چیزیں تھیں حلال اب حرام ہو گئیں جب ہی تو تحریمہ ہوئی اب اس کے بعد نماز کی پہلی حیعت ہے قیام کرنا ہاتھ باننا ہم ہاتھ بانیں گے امام رکو میں ہیں اتنی دیر کھڑے ہوں گے جتنی دیر کم از کم تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ سبتہ ہو کہنا نہیں ہے اتنی دیر کھڑے ہونے کے بعد پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کر امام جس حالت میں اس میں شامل ہوں گے یہ مسائل ہیں سیکھنے چاہیے ہمیں بتلانے بھی چاہیے اور جب سن لیا جائے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم کا معاملہ ہم سب پر فرمائے اور اس وضو کی جو براکات ہیں کیسی برکت ہیں ایک حدیث میں آتا ہے رات کو وضو کر کے سونے کی عادت بنا لو اللہ مجھے بھی توفیق دے سب کو توفیق دے وضو کر کے سونے کی عادت بنا لو اگر اس وضو کر کے سو گئے اب سو ٹوٹ جائے گا نا جیسی آنکھ لگی ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا لیکن اب اگر رات کو موت آنی ہوگی اور موت آ جائے گی تو شہادت کا درجہ ملے گا حضور علیہ السلام تو اسلام انشاءت فرما رہے ہیں کتنے کام کی چیز ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین سنت پڑھنی